بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پروپرٹی فیفٹی ایڈوائزر میں ہوں آپ کا مزبان اجازہ ہے آج جس ٹپک پہ بات ہوگی وہ ٹپک ہے کہ پلارڈ کی پمیشہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کا فارمولہ کیا ہے اور ایک قلعہ میں کتنی کنالیں ہوتی ہیں ایک قلعہ میں کتنے مرلے ہوتے ہیں ایک کنال میں کتنے مرلے ہوتے ہیں ایک مرلے میں کتنی شرشائیاں ہوتی ہیں یہ بھی تفصیل ہے انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے فیلحال جو آج ڈسکس ہو رہی ہے اس ٹپک پہ وہ ٹپک ہے کہ پلارڈ کی پمیشہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں جونسہ پلارڈ بلکل سیم تو سیم ہو اگر ان کے دو کونے بلکل سیم تو سیم ہو دو شمال جنوب بلکل سیم ہو مشرق مغرب اگر سیم ہو تو اس کا فارمولہ کیا ہے دوسرے پلارڈ ہی ایسے بھی ہوتے ہیں جل بلکل چاروں کونے برابر نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مشرق اس کی تیس فٹ ہے مغرب اٹھتیس فٹ ہے شمال 65 فٹ ہے جنوب اسی فٹ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو آنے والے نئے دوست جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو محصول ہو سکتے ہیں اور میں آپ کی رہنمائی کر سکوں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مشرق اور مغرب اگر سیم تو سیم ہو چالیس چالیس ہوں اور شمال چونتیس فٹ ہے جنوب چونتیس فٹ ہے تو اس کا فرمولہ کیا ہے کہ کس طرح سے ہم معلوم کریں گے کہ یہ کتنے مر لے گا ہے آپ نے شمال چالیس ضرب چونتیس جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مشرق اور مغرب سیم تو سیم ہے چالیس فٹ شمال اور جنوب بل کو سیم تو سیم ہے چونتیس فٹ تو آپ نے ضرب دینی ہے چالیس ضرب چونتیس اس کا جو آنسر ہے وہ تیرہ سو ساٹھ ہے تیرہ سو ساٹھ کو پھر آپ نے تقسیم کرنا ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چالیس ضرب چونتیس اس کا آنسر تیرہ سو ساٹھ تقسیم دو سو بہتر یہ پورے پانچ کے پانچ مر لے آئیں اب آپ نے اس کو تقسیم دو سو بہتر یہ دیکھ لیں کہ پورے کے پورے پانچ مر لیں سیدھا سا جنسا پلات ہو چاکور والا پلات ہو جس کی مشرق مغرب اگر سیم ہو شمال جنوب بلکل سیم ہو تو اس کا فارمولہ یہی ہے کہ آپ نے چالیس ضرب چونتیس تقسیم دو سو بہتر کر دینا ہے تو اس کا انصر یہ آگیا ہے پانچ سیدھے پلات کی پمیش اس طرح سے کی جاتی ہے اگر پلات آپ کا سیم نہ ہو مثال کے طور کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشرق اور مغرب بلکل سیم تو سیم نہیں ہے شمال جنوب بلکل سیم تو سیم نہیں ہے تو اس کا فارمولہ کس طرح سے ہوگا اور آپ کس طرح سے معلوم کریں گے کہ یہ کتنے ملے کا پلات ہے یہ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے پہلے تو خاص فال یہ ہے کہ آپ نے پمیش اچھی طرح سے کر لینے پھر اس کو نوڑ کر لینے جیسے یہ میں نے آپ ابھی لکھا وہ مشرق اور مغرب 38 فٹ ہیں آپ نے مشرق اور مغرب کو جمع کرنا ہے مشرق اور مغرب کو جمع کرنا ہے اگر پلات کے چاروں کونے بلکل برابر نہ ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشرق اور مغرب سیم ٹو سیم نہیں ہے اگر پلات بلکل سیم ٹو سیم ہو مشرق اور مغرب اس کا مطلب کہ بلکل برابر ہو تو اس کو آپ نے جمع نہیں کرنا صرف صرف اسی چیز کا دیان رکھنا ہے کہ مشرق اور مغرب اگر ڈیفرنس ہو تو یہ دوسرا فارمولہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشرق اور مغرب اس کی سیم ٹو سیم نہیں ہے تو آپ نے یہ تیس جمع اٹھتیس یہ دیکھ لیں مشرق اور مغرب بلکل تیس اور اٹھتیس ہے یہ آپ نے اس کو مشرق اور مغرب کو جمع کرنا ہے یہ جمع کر دیا اس کا جو آنسر ہے اس کو آپ نے پھر تقسیم کرنا ہے دو پہ اس کا جواب جو ہے چونتیس جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تیس جمع اٹھتیس اس کا جو آنسر ہے وہ اٹھتیس آپ نے پھر تقسیم کرنا ہے دو پہ اس کا جواب آیا ہے چونتیس جیسے کہ یہ آیا ہے چونتیس اب آپ نے پھر دیکھنا ہے شمال اور جنوب کو شمال کیونکہ اس کی پینسٹ ہے اور جنوب اس کی اسی ہے اسی فٹ ہے تو اس کو بھی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پینسٹ جمع اسی یہ ہے اس کا آنسر ایک سو پین تالیس یہ آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسی جمع پینسٹ اس کا آنسر ایک سو پین تالیس پھر آپ نے اس کو بھی تقسیم کرنا ہے دو سو بہتر پہ تقسیم دو سو بہتر پہ اس کا آنسر ہے بہتر اشارہ پانچ سیونٹی فائیو پوائنٹ فائیو سیونٹی ٹو پوائنٹ فائیو اس کا جو آنسر آیا ہے اس کا یہ کرنے سے آپ کو کیونکہ ان کا شمال اور جنوب سیم تو سیم نہیں ہے مشرق اور مغرب سیم تو سیم نہیں ہے تو اس کا جونسہ آنسر آیا ہے بہتر اشارہ پانچ تو جونسہ مغرب اور مشرق کا جونسہ آنسر آیا تھا اس کو ہم نے جمع کیا تھا تیس جمع اٹھتیس اٹسٹھ تقسیم پھر دو چونتیس آپ نے اسی مغرب اور مشرق کو آپ نے پھر ضرب دینی ہوگی اس کے ساتھ یہ دیکھے ضرب چونتیس اب اس کا جو آنسر ہے چوبیس چونسٹھ پھر میں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آیا جونسہ وہ آنسر آئے تھا چونتیس اور سیونٹی بہتر اشارہ پانچ آپ نے اس کو ضرب دینی ہے چونتیس ضرب یہ دیکھ لیں بہتر اشارہ پانچ اس کا جو آنسر ہے وہ چوبیس پینسٹھ آیا ہے اور آخر میں آپ نے پھر وہی طریقہ کار ہوگا جو بلکل سیدھے والے پلاڈ میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ چوبیس سو پینسٹھ آپ نے پھر اس کو تقسیم کر دینا ہے دو سو بہتر پہ تقسیم دو سو بہتر پہ یہ اس کا جانسر آیا ہے پورے کے پورے نو مرلے پورے اس کے آپ کو میں وہ اسے دوسری ایک پلاٹ میں میں نے آپ نے دیکھا ہوگا ہے اس ویڈیو میں ایک جو سیدھا سا پلاٹ ہے اس کا انسر ہے تھا بلکل پانچ تو اس کا انسر آیا ہے جونسر چکور والا پلاٹ ہے اس کا پانچ آیا تھا جس کے کونے بلکل برابر نہیں تھے تو اس کا انسر یہ پوئنٹ میں کیوں آیا ہے اس کی بھی ایک تھوڑی سی ہوتی ہے کہ پوئنٹ کے آگے نا یہ دیکھ لیں یہ ہے جونسر آپ کو نظر آ رہی ہے نو اشارہ زیرو سکس چھ سو پاچیس تو اس کے پوئنٹ سے آگے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویڈیو کے ایک مرلے میں کتنی شرچائیاں ہوتی ہیں آگے شرچائیاں اس کے پھر اور ٹاپک ہوگئی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ بتاؤں گا اس میں انفارمیشن دوں گا کہ ایک مرلے میں کتنی شرچائیاں ہوتی ہیں ابھی میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ مشرق اور مغرب اگر سیم ٹو سیم نہ ہو شمال جنوب تھوڑا سا ڈیفرنس ہو تو اس کا فارمولہ یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مشرق اور مغرب کو جمع کرنا ہے اس کا جو انسر ہوگا اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے تو پہ پھر جو انسر انسر ہے اسے بھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے جیسے کہ میں نے یہ کہتی مشرق اور مغرب کو جمع کیا ہے اس کا انسر یہی 68 تقسیم دو آیا ہے پھر آپ نے شمال اور جنوب کو جمع کرنا ہے یہ جیسے اسی اور 65 آپ نے اس کو جمع کرنا ہے اس کو جمع کرنے کے بعد پھر آپ نے کرنا ہے تقسیم دو پر پھر اس کا انسر جو انسر یہ ہے 72 اشارہ پانچ یہ ان دونوں سیڈوں کا انسر آیا ہے پھر آپ نے ان انسر 34 اور 72 اشارہ پانچ کو جون صاحب نے ان کو جمع کیا تو اس کو آپ نے پھر ضرب دینی ہے اس کا جو انصر ہے یہ ہے چوبیس سو پین سٹھ چوبیس سو پین سٹھ کو پھر آپ نے تقسیم کرنا ہے دو سو بہتر جیسے کہ ایک بار پھر میں آپ کو پھر کر کے دکھا دیتا ہوں کہ مشرق اور مغرب کو فاسٹ آف آل آپ نے پہلے جمع کرنا ہے یہ دیکھ لیں کہ مشرق اور مغرب تیس جمع اٹھتیس اس کا انصر ہے اٹھ سٹھ پھر اس کو اپنے تقسیم کرنا ہے دو پہ اس کا انصر آیا چونتیس یہ مطلب ہے آپ کی اے مشرق اور مغرب کا پمیش کا انصر آگے پھر آپ نے شمال الجنوب کو اسی طرح سے کرنا ہے یہ اسی جمع پین سٹھ اسی جمع پین سٹھ اس کا جو انصر ہے یہ ایک سو پین سٹھ پھر آپ نے تقسیم کر دینا ہے دو پہ اس پہ بہتر اشارہ پانچ یہ بہتر اشارہ پانچ کو پھر آپ نے ضرب دینی ہے چونتیس کے ساتھ چوبیس سو پین سٹھ پھر آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے دو سو بہتر پہ چوبیس سو پین سٹھ تقسیم دو سو بہتر یہ اس کے نو مرلے پورے کا پورے نو مرلے آگئے ہیں تقسیم دو سو بہتر اس کا مطلب ہے کہ یہ جون سا پلات ہے یہ پلات پورا کا پورا نو مرلے کا ہے دوسرا پلات یہ ہے جو بلکو سیدھا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ مشرق اور مغرب اگر ان کے سیم تو سیم ہو شمال جنوب بلکو سیم تو سیم ہو تو اس کا فارمولہ صرف یہی ہوگا کہ آپ نے چالیس زیادہ چونتیس کر دینا ہے یہ تیرہ سو ساٹھ اس کا جواب تقسیم دو سو بہتر پہ پورے کے پورے پانچ مرلے ہیں کیونکہ اس میں اشارہ اور پوائنٹ بغیرہ نہیں آیا کیونکہ یہ پورے کے پورے پانچ مرلے ہے اگر اس میں پوائنٹ تھوڑا سا اشارہ کے ساتھ آگے چلے جاتے ہیں تو وہ ہوتی ہیں اور ایکڑ میں کتنا ہوتے ہیں کتنے مرلے ہوتے ہیں کتنی کنالیں ہوتی ہیں کنال کس کو کہتے ہیں وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور آپ کو انفارم کروں گا اگر آپ میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے میزبان کومنٹس لازمی دیجئے گا تاکہ میں بھی آپ کی رحمہ کر سکوں اور اپنے میزبان اجازت احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی